الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین وآصحابه الطاہرین اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يخرج من بیته محاجراً إلى اللہ وإلى الرسول ثم يدرکه الموت فقدفاکا عجره وللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ حمدِ بِحَد مَرْ خُدَائِ بَاقْرَا آنکِ ایمان داد مشتِ خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب انوز نامِ تو گفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ ہرولی اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ عَعْزَمَ شَانُهُ امَّا نَوَالُهُ وَأَتْ امَّا بُرْحَانُهُ جلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ وَحْدَهُ لَا شْرِكَ لَهُدِ حَمْدَ وَرْسَنَاتُ بَاد حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مجتبا چنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییتو وَسْسَنَا قریم آقا دی بارگاہِ بِقَسْبَنَائِجِ حدیعہِ درود و حدیعہِ السلام پیش کرنے تو بات گرامی قدر حاضرین و سمعین اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو اللہ کریم آپ سب احباب دا بیٹھنا سمات کرنا اپنی بارگاہِ کچھ سجھ قبول و منظر فرمائے اور قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جو میں آپ دے خدمت جگودہ رشاہت چند پیش کر سکا اللہ میں نو اور آپ سب نو اس دے عمل کرنے والا بانا ہے اللہ نے قرآن مجید رشاہت فرمایا وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہوا نکلے ثُمَّ يُدْرِقُ الْمَوْتِ اور اس پر موت واقع ہو جائے وہ موت کو پا لے راستے میں اسے موت آ جائے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اللہ کریم کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو عجر عطا فرما دے مسافرانِ کربلا اس اعتبارنا اس آیت دے مستاق نے کہ انہ دا بھی گھاری جو نکلن دا مقصد اللہ اور اس دے رسول دے دین دی سربلندی سے دینِ خدا دی سربلندی واسطے قفلہِ آلِ رسول قفلہِ حسین جدون مکہ شریف تو مدینہ اور مدینہ شریف تو کربلا ہے تو ایک بہت بڑی داستان ہے ایک گل کی تیجا دی ہے جو دوست گردے نے کہ تُس ہی انہوں نے اپنا مشکل کشا مندے ہوگی علی مشکل کشا نے حسین مشکل کشا نے تو اوہ نہ تیتے آپ اتنی بڑی مشکل آئیے تو وہ اپنی مشکل حال نہیں کر سکے تو ہٹی مشکل کی میں حال کرنگی لہذا وہ مشکل کشا کیسے تھے جو اپنی مشکل ہی نہیں دور کر سکتے سعزیز آنِ من دوستانِ محترم اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان ایک اس چیز دا شاہد ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ فَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ زَالِحِ کا زہیر کہ اللہ بھی تو اٹھا مشکل کشا آئے جبریل بھی تو اٹھا مشکل کشا آئے اور تمام مومنین صالحین تو اٹھے مشکل کشا نے اگر حسین ابن علی کربلا دے اندر اپنی کرامتنا دین دی حفاظت کر دے تو پھر قیامت تک اے راستہ بن جانا سی کہ دین دی حفاظت او کر سکتے جیڑا صاحبِ کرامت ہوئے مربانی درہ گلنوں نوٹ فرمان حسین حسین اشارہ کردہ بانی فراد دا قدمہِ جوندہ حضرتِ مولا حسین اشارہ فرمان دے یزیدی لش کردیا گردنا اڑ جان دیا اپنی تلوار دے اندر اپنی روحانی قوت دا استعمال کردے اور سارے یزیدیاں اتہہ تیک کردین دے تو بلکل حسین پاک ایسا کردین دے اور کر سکدے سن لیکن پھر ایک راستے دا تائین ہو جاندہ کہ جدو دین دے مشکل آوے او دو اندہ حق بنندہ بار نکلندہ جدے کل کرامت وخان دی طاقت ہوئے جدے کل کرامت دی طاقت نہیں وہ بلکل بار نہ نکلے ہون دو یہ ضرورت نہیں کیونکہ حسین او دو ہی نکلیا سی نا کیونکہ حسین صاحب کرامت سی اور انہ نے او تھے کرامتہ مخائیاں نے اسی تے بخائی نہیں سکتے فار اگزیمپل ہونی حال ہے اندی حکومت نے اعلان کی تا کہ رسول اللہ دے نعوذ باللہ اسی خاکے بنانے اعلان ہو گیا بندیاں ہاتھ تہارکے اندر بیٹھے رہنا سی کہ وہی مونسی کی میں نکلی ہے ساڑھے کل تے کرامت ہی کوئی کرامت ہون دی بخائی دی وہ بندہ ہوتھی گر جاندہ کوئی کرامت ہون دی تے بخائی دی اندی خاکے بنانا نے دے ہاتھ ٹوٹ جاندے کوئی کرامت ہون دی تے بخائی دی ملک دا بیڑا گھرک ہو جاندہ ساڑھے کل تے کرامت کو اندی ایسی کی میں نکلی ہے حسین کرامتہ پیچھے رکھی آنے کرامت نہیں استقامت بکھائی ہے کہ کرامت نامی ہووے تے رسول اللہ تے دین نو بچان آستے صرف پینا تے کھلون دا جذبہ ہووے تے نکلنا چاہی دے اے مجھے او دو حسین نکل پی آسی اوہ حسین دے خادم نکل پی بہی بات نہیں سمجھے حضرت مولا حسین سرکار نے کسے بھی روحانی قوت دا استعمال نہیں فرمایا بدعا نہیں دیتی بلکہ کتابہ میں چاندہ ہے کہ حضرت حسین جیسے لے کربلا موجود سا اس وقت ایک جن آیا حضرت حسین کو اس دا نام سی زعفر زعین فا اور را زعفر اس نے آکھر کی تھی کہ میں تو اٹھے نانا جاندہ کلمہ پڑھا ہوئے میں انا کوئل مسلمان ہوئے ایسا تے اگر تسی حکم کرو تے میں اے پانی جڑا فراد دا اس دے اکے اپنی ایڈی لکھاں پیر دی تے اے پانی دا رخ موڑ کے تو اٹھے خیمیں چلے آنا میرے کلے پاپر ہے تو حضرت حسین مسکراب ہے اور ایک تاریخی جملہ بولیا آپ فرما دینے زعفر میں نو پتا ہے تو لیا سکنا ہے پانی لیکن اے تے نو کوئی نہیں پتا کہ یہ توں لیا سکنا ہے تے حسین ابن علی بھی لیا سکنا ہے لیکن اے تے کرامت نہیں مکھانی اے تے استقامت دے ظہور دا وقت تے اے تے اے دسنہ امت نو کہ جدو دین تے مشکل گھڑی آوے اوڑی کیا جناب زاڑے کو کرامت ہوئی تے نکلانگے جدو دین تے کھلون تا جذبہ ہوئے تے کوئی بھی نکل کے کھڑے ہو جاوے آج حسین نے کرامت نہیں مکھانی کرامت تے حسین تے نوکر بھی کھا سکنے حضرت داتا علی حجویری لاہور والے آپ سرکار جس وقت اجمیر تو لاہور آئے تو اس علاقے دیجڑے گجر نے گجر برادری اے نانی اجے کلمہ نہیں سی بڑھا اے دو دین دین دیسانے کی ہندو جو گینو سید علی حجویری تشریف فرماؤ اے لاہور تے آپ نے فرمایا بھئی دودھ نہ دیا کرو کوئی ضرورت نہیں انہا کہا جی بابا جی اگر ایسی دودھ نہ دیا آنگے نہ انہا نو تے ساٹھیاں مجھان دیا تھنہی چو خون آئے گا آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں آئے گا تے پیندے بھی آپ رو انہا کہا جی ٹھیک ہے انہا ادھر دودھ لی جانا بند کر دیتا تے مجھاں بھی بیمار کوئی نہ ہوئی ہیں وہ جڑے بیلی کوڑک کے دودھ دی بڑی کسرت نال ریل پیل ہوندی سی وہ دا جدو نظرانہ بند ہویا اس بندیاں تو مجھے ابھی کی گا لے وہ بندے یک کے بڑے ہوندے سانو انہوں کوئی نہیں ہوندے جدو نظرانہ بند ہوئے کسے بھی بندے دا وہ بندہ بڑا پریشان ہوندہ ہے وہ اپسٹ ہوندہ ہے کہ یار میرا تے نظرانہ بند ہوگی وہ پھر جیس وجہ تو بند ہوئے وہ وجہ چھنگی نہیں لگ دی وہ وجہ کبھی محکولی کیوں نہ ہوئے جس وجہ تو نظرانہ بند ہوئے وہ وجہ اچھی نہیں لگ دی وہ بڑی محکول وجہ کیوں نہ ہوئے اے اس دور اچ بھی اے چیز موجود ہے جس دو نمبر بندے دا بھی نظرانہ بند ہوئے لگ دا ہے نا وہ پہلے ظاہر کرتا ہے بھی میرا نظرانہ کین دی وجہ تو بند ہو رہے ہیں وہ اس بندے دا شریک بنے گا لو جی ہو وہ نا وہ سکھا بھی جو فلانے جلے بابیوری آئے نا نمیں وہ نا رہے تھے آکے تھے سارا بند کر دی تھے سسٹم وہ سکھا ٹھیک ہے اس ہی وہ بابیورانہ لبڑ لینے آگے وہ ہواے چھوٹن لگ بیا وہ جادوگر سی وہ دے کھول علم سی جادو دا وہ ہواے چھوٹن لگ بیا کیسے سید علیہ جو ایرینو دا سیاں بھئی سرکار وہ جڑا جی دا تسی وہ بند کی تے آئے نا نظر آنے وہ تے ہواے چھوٹن لگتا ہے تو ہڈی مقابلے چھے آپ نے سنیا یا آپ نے وہ اپنے خادم نو کوڑ بٹھا کے تے ایک لائن چار چھوٹن لگتا ہے آپ نے فرمایا لاؤں بے فکر ہو جاؤں وہ نہ ہون دیو وہ ہواے چھوٹن لگتا ہے جی دو ہواے چھوٹن لگتا ہے اس سرکار نے آپ دیا دو جتیاں پہی ہیں انہا آلائن شکر انہا ایک جتیاں پڑنی نو خم دیتا بھئی انہا ذرا علاج کر کے تھا لے لیا اور جتے وہ جادوگار سی اوٹھے داتا صاحب دی جتی بھی ٹھوٹن گئی پچھو جسے دو لگیاں نا تو ہونے تھے تے لیتر بڑیاں 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 دا علاج گار چھڑتا ہے ایک گالوی داتا صاحب ہی دس سی ہے کہ دین دا کام کرنا ہوئے تے ہاتھے چھ مس لیاں لی کتاب بھی ہونے چاہی دیے تے دو جے ہاتھے چھ لیتر بھی ہونا چاہی دے کیونکہ کچھ کتاب آڑا مس لیاں منن آڑے ہوندے نہیں تو کچھ لیتر دا منن آڑے ہوندے داتا صاحب نے دس سیانہ بجھڑی ہے دوستان دی اندوستان اندو مزاج دی قوم میں نا ہے ساٹھے علاقے دی اے صرف مس لیاں منن آڑی نہیں انہا چھ کچھ بندے صرف لیتر نو منن آڑے ہوندے انہاں کہا مارے دی توڑنے ہی تھنے لے آئے وہ جو دو چار لگیاں اے بڑیا بڑیا دا علاج کر شردنیاں نے وہ میں ذہن درست ہوندھا گیا وہ جو دو ذہن درست ہوایا آکے سید علی عجوری دے قدمائے کی رہا سرکار میں ان معافی مل جائے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معافیے اسے خیجی میں ان کلمہ پڑھاؤ سرکار نے کلمہ پڑھایا دنیاں نے ایک میسیج کنوے ہو گیا کیا کہ اگر حسین دا بیٹا اے ویسے امام حسن دے بیٹے نے حضرت علی حجوری حسنی سید اگر حسن دا بیٹا اللہ اور بے کے اپنی جتیناڑ ہوائچ اڈناڑ یا نو مار سکتا ہے تکربلائچ نبی دا بیٹا حسین کتنی طاقت استعمال کر سکتا کوئی سوچ سکتا ہے بھلا لیکن پھر بھی سید نے طاقت استعمال لے کی حضرت میاں محمد بک صاحب تا اکثر شعر میں سنگین سنانتا رہا ہے حضور میاں محمد بک صاحب رمیت اللہ علیہ آپ فرما دنے یہ ہے یہ ہے جیسے محمد بک صاحب رمیت اللہ علیہ بک صاحب رمیت اللہ علیہ وسلم محمد بک صاحب رمیت اللہ علیہ وسلم عراب دے کنارے تے حضرت خاجہ موینو دین چشتی عجمیری موینو دین حسن آپ نے دیرہ لگایا جیڑے وہ اتھو دے ہندو سان انہوں نے پانی بند کر دیتا کہ توڑا پانی بند ہے مسلحوں تو اسی پانی پلید کر دیو وہ مسلمانان وہ آکھڑ بھی توسی سڑا پانی بند کر دیو توڑا پانی پلید ہو جاندہ ہے تو پانی پلید کر دیو مسلح نباک ہوں دے جیڑے ساری دنیا تو نباک نے وہ مسلمانان پہن جاندے سا سرکاروں طبیعت جلال آیا آپ نے اپنے ایک خادم نو فرمایا بھی ہے پیالا لے جا تو بار لے آئے گا اُجڑا تلاب انا ساگر اُس ساگر تلاب اتنا بڑا ہے کہ ایک کنارہ تے کھڑے ہوئی ہے تو دوسرا کنارہ نہیں نظر ہوں گا اتنا بڑا تلاب اوہ آپ دا خادم گیا اُس پیالا پیالا تلاب دے اندر رکھیا جدو پیالا تلاب دے اندر رکھیا نا تو سارا پانی تلاب تھا اُس پیالے وچھ آ گیا اُس پیالا لے کے گھر کے ہاتھ پیچھو تلاب خالی اُوہ جی نہ پانی بند کی تاسیح اُوہ آئے تو اُنہا کیا اُوہ پانی کی تھگیا ہے اُنہا کہا جی پانی تے ایت تھی سی پر اُوہ ایک باپ بیوران دا نوکر ایک پیالا بھار کے لے گیا پھر نہیں نظر آیا پتہ نہیں بانی کی دیکھئے بھئی کیا بات ہے عزیدہ نری مکار تاں سننی اقیدہ رکھ دینے کہ چاہے تو اشارے سے اپنے کعا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اے تھی اُنہا دیں خدام تھی طاقت ہے نا پول ہے اُنہا کہا نبی اینج کرو کہ اِنہا لڑیئے نا اُس سارے آگے اُنہا کہا بابا جی ساڑھے کو گلتی ہوگی ہے سرکار مافی دے دیو اُنہا فرمایا ٹھیک ہے مافی یہ سید ہوئے تو مافی دے جھڑ دے نا اُنہا فرمایا ٹھیک ہے مافی یہ سرکاروں پانی باند ہوگئے جہاں اپنے فرمایا نوکرنو پہ یہ لے جا خادم نے فرمایا مریدنو پہ یہ پیالا لے جا اُنہے اندر جا کے انڈیل دے اُنہے پیالا وچھ انڈیلے لیا اُنہے ایک پیالے ناڑ جی میں ختم ہوگی ایسی اُنہے ایک پیالے ناڑ بارویں جھڑی ہے بھائی فقیران دے ایک پیالے بے چھوی تے سمندر قید ہوندے نا پتہ نہیں ہو اِنہا دا پیالا کیڑی شان والا ہوندے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے من اُنہے پیالا بھر گیا خادم واپس آیا اُس حج کیتی حضور اے جی اُنہے موڑ پلٹنا آئے تے برن دی کیڑی لوڑ آئے بھائی جیو میں تو سمندر پلٹ نہیں ہا تے برن دی کیڑی لوڑ آئے سارا اٹھا بڑا گم ہوئے یہاں فرمادے نے بھائی ایک سوال دا جواب دیتا ہے ایک سوال دا جواب دیتا ہے تاریخ نو حضور کہنا سوال فرمایا دنیا آکھے کی قیامت تک کہ حسین کربلاچ مجبور ہا میں پیالا تیرے کلو بروا کے دنیا اندس ہے کہ جے حسین دے پتر دا نوکر ایک پیالے بے سارا طلاب لیا سکتے تجیویں غادی مشک بھر لئی سی فراغ خوشک ہو جان دی لیکن حسین نے اپنی طاقتہ استعمال نہیں کی تا بھائی توجہ ہوئی حضرات آپ دیتا اس واسی عدیدہ نے مانا کی تاہلے سنت ہے کہ طاقت ہندیا وہ نظر نہیں لائی لائی تے ٹر کے من رضائی دنیا ایتوں پیاسے جو رے گے دین دنیا تے سائی عزیز آنے من دوستو اور بیلیوں پیر نہ چمیہ کرو تو آن مزا ہوتا ہوئے گا بس آن بعد مزگی بندی کیونکہ بندے سمجھتے نے سجدہ کرتا تو سجدہ تے صرف اللہ دی ذات نو کرنا چاہیدہ ہے اور کسے نو سجدہ نہیں کرنا چاہیدہ اگر کسے اور نو سجدہ کرو گے علاوہ سمجھ کے تو مشرک ہو جاؤ گے جی سمجھا گے بندے پھر اپنی محبت اظہار کرتے نہیں تے آگوں تے ساری دنیا میں اچھ لائی بھی جانتا پہ ہوندہ پتہ نہیں کمیں کمیں دے بندے پہ آکے مہندے پہ ہوندے تے پھر وہ نہ جانے من اپسٹ ہو جانتا ہے اینج نہ کرے اگر ہو ٹھیک ہے نا تڑی میر بانی ہے تڑی میر بانی ہے تو اڈا پہ آ رہے ہیں عزیزہ نیمن کربلا وچ سادات نے جدو سبردہ مظاہرہ کیتا ہے تے عظیم سبردہی مظاہرہ کیتا ہے حضرت بی بی زینب پاک کربلا دے میدان جو موجود نے تمام شادتان تو باگ تو یزیدی لشکر خیمہری طرف باٹھ رہا سکتا ہے اے سید نے اور اپنی ایک مخصوص شان رکھ لینے بی بی فیزہ نے از کی تھی سید زادی بد دعا کرو بد دعا کرو اینا ماستکینہ اللہ ساڑے تو دور فرمائے اللہ اکبر صدق جامعہ پہلی دی دی فرما دی جنے فیزہ بد دعا نہیں کرنی بد دعا کرنا ساڑی خاندانی عادت نہیں امام حسن بیٹھے نے امام حسن بیٹھے نے ایک بندہ آیا تو امام حسن برا بلا کین لگ اوہ جو برا بلا کین لگ بیٹھے امام حسن فرمائے نے بھئی تینوں بھوکھ لگ گئی ہے اوہ جا بھئی یہاں درو روٹی لیا کے دیکھ اوہ جڑا نوکر سی نا اوہ سرکار اوہ گاڑاں کٹ دائے تو تو سیان دیو بھوکھ لگ گئی ہے تیار فرمائے دن جڑا رجیا ہوئے اوہ آل محمد دا منکر کی دون دی اے کام بھی بھوکھیان دا ہون دے اللہ اکبر حضید ان امن اے شان ہے نبی سرکار دی اولاد دی رسول اللہ دے خاندان دی اے عظمت ہے حضرت علی نے ایک کافر نوکرالیا تلوار نکالی ہو دی گردن اڑان لگے انہیں حضرت علی علمو کر کے تھوک دی تا تھی آپ فوراں چھوڑ دی کس کچھ ہے یا علی گھن کیوں چھوڑے آلے آپ فرمائے دنے میں نے غصہ آگیا سے غصہ آگیا سے انہیں کہا پھر کی آپ فرمائے دنے علی آپ نے غصہ آگیا سے آج تک کسے نہیں ماریا علی جنوں بھی ماریا ہے میں اللہ واسطے جہاد کرنا اپنے غصہ واسطے نہیں میری تلوار جدو بھی اٹھئے راہ حاکتے اٹھئے ذاتی غصہ تو دنشانوالی نہیں تیری سرکت بات میں نے اپنا غصہ آیا میں تن چھوڑ دی اے علی بن ابی طالب ہے اے حضرت حسن نے اللہ اکبر تیتو کربلا دا واقعہ ہو گیا نا واقعہ کربلا ہو گیا تو امام زین اللہ بدین خیمیج مجھوڑ سن تے ایک بندہ یزید دے لشکر دا امام پاک دے خیمیج آیا اس نے اوہ دے پچھے دشمن لگے سن اوہ پیدا پیدا خیمیج آیا اگو سرکار نوگے کھیا دہر پیشان دور گیا آپ نے خود دام نو فرمایا انو پکڑ کے لیا ہو گیا انہا پکڑ لیا اندھا لیا آپ فرما دے نے انہوں روٹی دیو انہوں پانی دیو انہوں پیسے دیو انہوں کوڑا دیو انہوں کوجی دے جانا سٹور جائے اوہ نے پوچھیا امام زین اللہ بدین میں نے تُسی سین لیا ہے آپ فرما دے نے ہاں سین لیا ہے تو کوفیچ یزید دی فوج دے نار سائیں ساڑے اوہ تے عملہ کر دا رہے ہیں میرے باپے نہیں شہید کی تی اوہ سا کہت موڑ دی ہے چنگا سلوک پہ کر دے ہو تو سی اپنی آدتاں پوریاں کی دی آنے آج تو ساڑے پوئے تے آئے ہیں ایسی ہو کر رہے ہیں جو ساڑی آدتے تبجھو حیدرات کی کوئی نہ حضرت بی بی زینب پاک سانی زہرہ کربلات عظیم خاتور انہوں حضرت فضاء عرض کر دی ہیں بی بی جی دعا کرو اے یزیدی لشکر ایک فوج دا دستہ خیمہ دی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آپ فرما دیں گے نے میرے بھائی کو ہی بد دعا کیتی ہے آپ فرما دیں گے فیضہ ہاتھ اٹھا نہ میرے نانے بد دعا کیتی ہے نہ میرے باپ علی بد دعا کیتی ہے نہ میری امی بد دعا کیتی ہے نہ میرے ویر حسین بد دعا کیتی ہے اور کربلاتے میدانے جہدرت حسین تا جڑا آخری سجد ہے نا وہ نے سرکار دیا ترائے گلنہ نے ترائے جملے آپ نے بولے سجدے دیالہ نے اور وہ ترائے جملے ہی پوری ہسٹری دی حسین پاک دی طبیعت نو اور دین نو سمجھ جناستے سرکار نے ترائے جملے بولے پوری تقریر ہے حضرت حسین دا پہلا جملہ خنجر لے کے قاتل میرے نانے دی امت رحمت فرما دیں بھونے تھے بعد دعا بڑھ بھی آئی کہ بہتر چوہدہ شہید ہو گئے آپ تا جی سمزخمی ہو گیا خنجر لے کے قاتل اٹھے چلانا سجد یار کھلو تے لے گناہ فرما دیں یا اللہ میرے نانے دی امت رحمت فرما دیں عزیدہ نے دی بکار آپ نے بد دعا نہیں بھرمائی بلکہ نانے دی امت واسطے حسین نے دینی بھی بچایا ہے نانے دی امت بھی بچائی ہے اگر حسین دعا نہ کرتا تو ہو سکتا ہے عذابِ الہی نازل ہوں گا لیکن حسین نے دعا کی تھی اللہ سونے آ میرے نانا جان دی امت رحمت فرما امت حسین دی دعا دا صدقہ بچ گئی حسین پاک شہید ہو گئے سیدہ زینب پاک نے دعا کی فرمائیے فضا ہاتھ اٹھا سیدہ دی دعا کر دیا نے اللہ سونے آ ظہاراتیاں دیاں دے پرتے بھی تیرے حوالے نانے دی امت بھی تیرے حوالے آئے 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 حضرات تیلی بکار پھر کربلا دے اندر جی میں رات گزری اگو فر دن ہویا چالی اٹھ آلے محمد دے چالی اٹھ اے قید قیدی نے چالیاں اٹھا دے قطار چالیاں اٹھا دی حضرت سجاد دے ہاتھ تھے جو سرکار آپ دے قدمیں چھے پیڑیاں نے تو کربلا تو کوفے دی طرف سفر دا آغاز ہویا یزیدی لشکر جشند آلہ میں جا رہے ہیں بہتر سر نیزیاں تے سوا کوفی جس سر نو جھگانا چاندے آئے انہو آپ بھی بلند کر گئے تھے عزیدہ نے دی مکار کافی لائے حسین ابن علی جس وقت پہلی رات کوفے کو دور گزاری منزل تو رات نو انہو نے ایک اٹھنی زبا کیتی سادات دیا جانور آئی چھو جد اٹھنی زبا کر کے بقائی اور او دا گوشت تقسیم کیتا کہ یاو بھئی کھانا لے جاؤ او جیڑا بندہ کھانا لے جائے او کھانا سیاہ ہو جائے کڑوا انہو پچھیا سجاد کو کہ سجادے توٹی اٹھنی بیمار سیتے دس سیاہ کے انہیں آپ فرما دیں اٹھنی تے کوئی بھی ساٹھی بیمار نہیں سی وہ کہنے نے پھر تو دس سیاہ کے انہیں اگر اٹھنی بیمار نہیں سی تے گوشت کڑوا کے انہیں سجاد فرما دیں کیڑی اٹھنی زبا کیتی جائے حضرت سجاد فرما دیں تو اسے کیڑی اٹھنی زبا کیتی ہے ہی تا گوشت کڑوا ہو گیا ساٹھی تے اٹھنی بیمار کوئی نہیں انہیں خیانا جڑی کتار اچ پنجوے نمبر تھی آئی کتار اچھن جڑی پنجوے نمبر تھی آئی اٹھنی زبا کیتی حضرت سجاد روپے سرکار مقموم ہوگے انہیں پوچھیا کیوں ہے فرمایا اے دے اٹھنی مدینے تو میرا ویر علی اکبر بیٹھ کی آیا سی شاید اللہ نے اگوارہ نہیں ہویا کہ اکبر تھی سواری تو انہیں جہاں بھئی ماننا دے میں دے جائے وہ اس واسطے اللہ پاک نے اس دے اندرے اپنی قدرت دا ادھار فرمایا ساٹھا ہے دے اچھ کچھور کوئی نہیں عدیدہ نے نیوکار کافلہ چلیا راستے دے اندرے کا راہب دا کنیسہ آیا یہود دا کنیسہ ہوندہ ہے راہب دا گرجہ ہوندہ ہے کنیسہ یا گرجہ آیا انہ رات دے بھیلے سرِ حسین جس نیزے تے سوار سینا اور نیزہ رکھ دیتا نال اس گرجے دیوار دے آپ سونگے اس طرح نال ٹیک لاکھ گھڑا کتاب سونگے جدو ادھی رات ہوئی نا اس گرجے دا عیسائی راہ بٹھیا کہ میں اپنی عبادت دیوار دیوار دا طریقہ ایسی ہو دے مطابق کرا بیکھیا تے کھڑکی چو نور اندر آ رہے ہیں بھائی دوجہ حیدرات کے نا کھڑکی چو نور اندر آ رہے ہیں کمیں نا نور اندر ہوندہ میرے آلدہ حرمان نے تو ہے نور تیرا سب ہے کرانہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے پچا پچا نور کرانہ نور اندر آ رہے ہیں ابو عبداللہ حضرت ابو محمد امام حسن دی کنیت اور ابو عبداللہ حضرت امام حسین دی کنیت یا ابا عبداللہ اسلام علیہ گیا ابا عبداللہ حسین اے ابو عبداللہ حسین تیرے دے سلام ہوئے فرشتیانیاں کتاراں آ رہی ہیں سر اکدس دی زیارت فرما رہی ہیں نر سلام پیش پہ کر دینے تلے ادریا فوراں گیا جا کے اس کوفی نو اٹھایا جیدہ نام ابو الخنوک سی اس کوفی نو اٹھایا جیدہ نام ابو الخنوک اس کو اٹھایا حلایا وہ بندہ جا گیا اس نے کہا کی ہوئی وہ اندھے یار اے سارکن دے اے سارکن دے انہاں کہا باغی دے راہ بسیانہ دی اس نے کہا انج باغیاں دیتے نہیں ہندے انج تے نمازیاں دے ہندے توجہ ہے پیشانی چلور نکل رہی ہے سینا انج تے باغی ہیں دے نہیں ہندے انج تے نمازیاں دے اندھے نے کہا سچی دا اس گھون نہیں میں کہا کوئی تلوہ کھڑا میں تو ہزائی ساٹھا کی لینڈ دے رہے اے کھون نہیں اس نے کہا یار جو پوچھنی آنا تے انہاں نام حسین کھون حسین اس پوچھا کھون حسین اس نے کہا مدینہ علیہ حسین مدینہ علیہ کیا حسین اس نے کہا ساٹھے نبی دا نواز سا وہ حیران ہو گیا اس نے کہا سی کیسے مسلمان ہویا حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دیکھتے تھا خور جس جگہ تے لکھا سی ہر سال عیسائی اس خورتی جاتی زیارت کرنے جانے آ تو ہٹا نبی دا نواز سا تسی شہیر کر چڑھے ہیں وہ کیسے بندے ہو تسی اس نے کہا جی یہ باغی ہو گیا سی اس نے کہا بھئی انتو چاندہ کی اس نے کہا میں چاندہ اے آنکی تو سبارتے رکھے ہیں ایک رات واسطے میں انچہ دے ہو میں اندر رکھ لینا ذرا زیارت بھی کر لانگا تو سویرے لیلیا جی نہ کہنا نا ہنج نہیں دینا جی بادشاہ کے پیش کرنا ہے اس نے کہا پیسے بندہ پہ ہیں جی اس نے کہا سویرے سارے لیلی اے منچہ دے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لالچی قوم ہے انہا کہا ٹھیک ہے اندر رکھ لیا اور کوئی رکھ کری اس نے کہا ٹھیک ہے وہ لیا کے وہ نے تشت پلیٹ دے اندر رکھیا اور کنگی لے کے حسین پاک دیا زلفان صاحب عدیدہ نے دیا بکار کہ تو زلفان صاحب کی دیا کربلا دی ریت زرات حسین پاک دے والا مبارکہ زلفان چنی کر دیا انہاں زرین مخاطب کر کے او پادری کہندہ ہے کربلا کی ریت اے کربلا کی ریت تُو اس ایسا کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ میں لاشِ جگر گوشہِ بطل زلفان صاحب کی دیا چہرے نو دھوتا خوشبو لگائی آپ سامنے بے کے دیارت کرن لگ پیا جدو تحجو تھی نماز دا ویڑا ہویا مسلمانہ دے ٹائم نار وہ نے وکھیا ہونٹ پہ ہل دین حسین پاک دے ہونٹ ہل دین انہ دی حیرت دین تہاں نہ رہی اوٹ کے بعد اب تھوڑا قریب ہو گیا وکھیا کیے حسین پاک اپنی تحجو دی آدت مطابق جنہیں سجدے جو پڑ دیا ہے اوہیں اس ویڑے بھی پڑ دے پہنے سبحانہ رب یر آلہ جدو حسین دیا لبائی چھو کٹیے گلے نال اللہ دی تصویح سنی تیرا عب کہندائے سونیاں کوا ہو جائی سونیاں کوا ہو جائی تُو کٹیے گلے نال سبحانہ رب یر آلہ پڑیا ہے میں تنوں گواہ بڑھا کہ اللہ اے اللہ اے اللہ پڑ دا پہا عیسائی نے کلمہ پڑ لیا اپنی اپنے مقدر دی گا لے کہیاں کلمہ پڑ نہ رہا نے کلمہ پڑ کے گلہ کٹ دیتا کہیاں کلمہ نہ پڑ نہ رہا نے کٹا ہویا گلہ پہ کہ کلمہ پڑ لیا ہے اپنے اپنے مقدر دی گا لے حضرات نبکار میرے حسین پاک سرکار دا سر انور کوف آدے قریب آیا کوفے والے باد آرہاں تے چھتنا تے کھلے ہو انہیں باغی آرہے حضرات جنہ تے گھر جبریل بھی اجازت تو بغیر نہیں سینہ ہوگا انہ دا کافلہ کوفے آیا ہے تے چھتنا تے لوگ تماشاوے کھنا لے کھڑے معتبر کتب دے اندر موجود ہے حضرت سجاد جدو کافلے دی مہار پھاڑ کے کوفے دے اندر داخل اور لگے انتے کھوڑی جی عمر اڑا بابا آندہ چھنگا ہویا ہے اللہ نے تو انہوں زلیل و خار کیتا ہے تے سید نے انہوں جواب اس سے لہج اچھ نہیں دیتا سجاد فرمانے نے بابا قرآن پڑھی آئی ہے توجہ ہے حضرت وہ تے چھوکے کر رہے ہاں سینہ بھی اللہ نے تو انہوں زلیل و خار کیتا ہے تے حضرت سجاد فرمانے نے بابا قرآن پڑھی آئی ہے اس نے کہا ہاں قرآن پڑھی آئی ہے آپ فرمانے نے حامیم شورہ صورت بھی پڑھی آئی ہے اس نے کہا پڑھی یہ ظاہر ہے قرآن پڑھی آئی ہے تو ابھی پڑھی اسی فرمایا وہ دے چھے قائط اے آئیت پڑھی آئی ہے اس نے کہا ہاں اے آئیت بھی پڑھی یہ فرمایا جنہ دے بارے آئیت آئی ہے نا قرآن دی وہ تیرے سامنے کھلوتا ہے وہ بابا حیران ہو گیا انہوں نے سرکار توسی ہو جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ دے اولاد اللہ المحبت کریا جے توسی آلے رسول ہو فرمایا بابا جنہ سامنے دریاں کھلوتی ہیں چالی اٹھا دا کافل ہے رسول اللہ دیا دیا دیاں عدیدہ نے نیوکار کوفے والے آنے سنیاں رون لگ پہ ماتم کرن لگ پہ کوفے والے بی بی دین باگ نے فرمایا کوفے والے اتوارڈی مثال اس اور دیتران جنہی اپنے ہتھاناڑ سو ترکت دیئے سو ترکت کے مڑ کپڑا بڑا دیئے کپڑا بڑا کے مڑا پہ یو دیڑنا شروع کر دیل دیئے آپ پہ ہی تو سیسا نو بولایا سی آپ پہ ہی شہید کر کے انہا پہ ہی ماتم پہ کر دیو جاؤ اللہ پاک تو نو سزا دے وے قیامت تکیمیں کر دے نظر آوگے عزیزہ نے دیوکار سیدہ زینب بہا کا عورتہ سمیت جدودہ کھلویاں لوگ چھتنا تھے اللہ اکبر بندے ہتابہ دے اندر جو واقعات مذکور نے بکھیا کہتی نے کہ کوئی خجوران روٹیاں لے کے لوگ دوڑ گیا کہتی ہیں دیو انہاں خجوران دیو انہاں صدقہ دیو بی بی دین پاک فرما دیاں کوفے والے ہو اسی صدقہ تین والے نہیں اسی صدقہ لہن والے نہیں اسی تے صدقہ آپ تین والے ہو عزیزہ نے دیوکار کوفے دا بادار حسین پاک دا سرنے جیتے سوار ایک من دا اپنے گھر دے کوریڈور تے بے کے چھاتے بے کے بالا خانے تے بے کے قرآن پیا پڑ گئے امہ سفتان اصحاب الکافی ورقیم کانو مر آیاتنا عجبا اصحاب کاف دا کسہ بڑا عجیب اصحاب رقیم دا کسہ بڑا عجیب تین سو تے نو سال اصحاب کاف دا آرچ سکتے رہن لیکن انہاں دا بدن خراب نہیں ہویا اصحاب کاف دا کسہ بڑا عجیب ہیں تو او قرآن پر رسان اصحاب اصحاب کاف دا کسہ بڑا عجیب اصحاب کاف دا کسہ بڑا عجیب بزار اصحاب کوران پر پڑتا ہے او دے تو بھی عجیب ہے دھڑکو پہ دے بازار ہی تیرے نرمے پر گفتگوئے اے او دے تو بھی عجیب تر ہے انہیں قرآن پتچا کیتا تے مجسم قرآن دے زیارت کر دے اے کونے جنا نیزے تے چڑھ کے بھی زندہ ہے عدیدہ نے دی بکار اے مولا حسین نے سرکار دا سر مبارک نیزے تے اتار کے ایک تشتش رکھ کے ابن زیاد ملون دے سامنے پیش کیتا گیا اے سارے اس باقی دا جی دے بارے تو ساں حکم کیتا سی کہ اے ساں بلکل اپنا کام پورا کر دیتا عزیزہ نے دی بکار حضرت حسین پاک سرکار آپ نے ہائے ہائے تشتے چاپ دا سرین ورے ابن زیاد بے کیا میں اٹھا سونا چہرہ کسے دا نہیں بیکھیا میں نہ حسین چہرہ نہیں بیکھیا ہاتھ تے چھڑی سی مولا حسین دے ہوتھاں تے چھڑی ماری ہوئے مولا حسین دے ہوتھاں تے چھڑی ماری حضرت زیاد بن ارکم حضور دے بوڑے صحابی آور مانگنے زالماں چھڑی ہٹا لے میں نبیان دے سردار میں نہ ہوتھاں تے بوسے دے دے آوے کھے آئے اے بوسا کا ہے رسول رسول اللہ تے ہونٹ رکھ کے پیار کر دی آئے جتے توں چھڑی بیا مار نہیں عدیدہ نے نیوکار نکارے فتح دے بج رہے آئے ابن زیاد کیندہ زین پیکھ لے آئی ساٹھی فتح دے نکارے بج دے پہنے انہیں نکل کی تی تے موزن یا جان پڑی تے دو موزن یا جان پڑی تیس جگہ تے پہنچیا شادوان محمد رسول اللہ تے بھی بیدین فرما دیان ویکھ لے زالماں تیرے نکارے مانگو جانگے عزیزہ نے دیوکار کربلا کوفہ دے دربارج کافلا یزید دربارج کی میں پہنچے انشاءاللہ میں اگلے جمعیتے اس دا بیان کرنگا اللہ کریم آپ سبزوں اور میں نے حاضری تفیق عطا فرمائے بما علینا